ہیلو فرنس تو آج ہم دیکھیں گے ایک ایسے سی ماؤسٹر کی کہانی جو پانی سے نکل کر دنیا کا سامنے کہتا ہے تو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو مووی کی شرات ہوتے ہیں نینٹین بھرکی نائل میں جہاں دو مچھوارے مچھلی پکڑ رہے ہوتے ہیں ان کی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس نادی میں بہت سارے سی ماؤسٹر دیکھے گئے ہیں مگر انہیں بس یہ سب لوگ کتھا لگتی ہے تب ہی ان کا سامنا ایک اصلی سی ماؤسٹر سے ہوتا ہے جو ان کی ناؤ میں سے کچھ سامن چھلا رہا تھا وہے اسے پکڑنے کی کوشش کہتے ہیں مگر وہے ان کے چنگل میں نہیں آتا آگے ہم سمندر کے نیچے ایک دوسرے سی ماؤسٹر کو دیکھتے ہیں جس کا نام لکا ہے وہے اپنی پالتو مچھلی چڑھا رہا ہوتا ہے تب ہی اس سے کچھ انسانی چیزیں ملتی ہیں جنہیں وہے دیکھنے لگتا ہے تب ہی اس کا دھیان ایک ناؤ پہ جاتا ہے اور وہے اسے دیکھ کر چھپ جاتا ہے پتہ چلتا ہے کہ یہ ماؤسٹر بلکل بھی خطرناک نہیں ہے یہ انسانوں سے اتنا ہی دھائتے ہیں جتنا کی انسان ان سے لکا اپنے پیرنٹس کے ساتھ نیچے پانی میں رہتا ہے جو اسے ہمیشہ انسانوں سے سابدان رہنے کے لیے بولتے ہیں ایک دن لکا الورٹو نام کے دوسرے سی ماؤسٹر سے ملتا ہے جو پانی میں انسانوں کی چیزیں اکھٹا گئتا ہے اور لکا اس کا پیچھا گئتا ہے الورٹو خود تو پانی کے باہر آتا ہے مگر لکا کو بھی پانی کے باہر کھیچ لیتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پانی کے باہر آتے ہی ان کی سکن جب ڈائے ہوتی ہے تو وہ انسانی روپ میں آ جاتے ہیں لکا پہلی بار باہر کی دنیا دیکھ کر کیوں یہ سو جاتا ہے مگر تب ہی اسے اپنے پیرنٹس کی بات یاد آتی ہے اور وہر واپس پانی میں چلا جاتا ہے اس رات کو اسے نیر نہیں آتی اور وہر اس نئے ایکسپیرنس کے باہر میں سوچتا رہتا ہے اگلی صبح پھر کنارے کے پاس جاتا ہے مگر پانی سے باہر نکلنے کی حمد نہیں کر پاتا پھر اسے دوبارہ الورٹو ملتا ہے وہر اس کے ساتھ باہر آ جاتا ہے الورٹو اسے دو پیروں پر چلنا سکھاتا ہے اور اسے لے کر اپنے گھر آ جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ میں یہاں اپنے پاپر کے ساتھ رہتا ہوں لوکا کو لگنے لگا تھا کہ یہ سب ہی اچھی چیزیں پانی کے بہاری ہیں لوکا اس کا گھر دیکھنے لگتا ہے اس کے گھر میں انسانوں کی چھرائی ہوئی بہت سائی چیزیں ہوتی ہیں اور وہر وہاں پر ویسپا اسکوٹر کا پوسٹر بھی دیکھتا ہے الورٹو اسے بتاتا ہے کہ یہ انسانوں کے دوارہ کی گئی سب سے اچھی انوینسن ہے لوکا ویسپا کے سپنے دیکھنے لگتا ہے اور وہاں الورٹو سے اس کے گھر میں پڑے ہوئے سامان سے ایک اسکوٹر بنانے کے لیے کہتا ہے اور وہاں اسکوٹر بنانے میں لگ جاتے ہیں اور وہاں بہت بار کوسس کرتے ہیں مگر ان کا اسکوٹر ٹوچ جاتا ہے ادھر لوکا کے موم ڈیڈ کو ہی پتا چل جاتا ہے کہ وہاں ہر روز پانی کے باہر جاتا ہے اور وہاں اسے اس کے انکل اوگو کے ساتھ گہرے پانی میں بھیج لے کر دیسائیڈ کرتے ہیں لوکا جو اپنی لائف سے بول ہو گیا تھا اسے ہی آئیڈیا بلکل بھی پسند نہیں آتا اور یہاں ساری بات ہے وہاں البرٹو کو بتاتا ہے البرٹو اسے بھاگ چلنے کے لیے کہتا ہے البرٹو اسے بتاتا ہے کہ پاس میں بنے ہوئے سہر میں وہاں جائیں گے جہاں اس کے پیرنس اسے دھون نہیں سکتے آگے وہاں اپنے موم ڈیڈ سے چھپ کر اس سہر میں چلے جاتے ہیں جہاں ان کی ملاقات ایک سیطان آدمی الکولے سے ہوتی ہے جس کے پاس ایک بلکل ہی نیا ویسپر سکوٹر ہوتا ہے یہاں پتہ چلتا ہے کہ اس سہر میں ہر سال ایک چیمپین سپ ہوتی ہے چیمپین سپ جیتنے والے کو بہت سارے پیسے ملتے ہیں اور الکولے اس کامپٹیشن کو بہت سالوں سے جیتتا آ رہا ہے انہی پیسے سے اس نے ایک نیا ویسپر سکوٹر کھریدا ہوتا ہے وہاں دونوں ویسپر سکوٹر کو ریکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں مگر الکولے انہیں تنگ کرنے لگتا ہے مگر تب ہی ایک جولیا نام کی لڑکی آ کر انہیں اس سے بچاتی ہے اور وہاں انہیں بتاتی ہے کہ اس کامپٹیشن کے تین پارٹ ہیں سائیکلنگ، سویمنگ اور پارسٹائیٹنگ جولیا بھی اس کامپٹیشن کو جیتنے کے لیے بہت بار کوشش کر چکی ہے وہاں دونوں سمجھ جاتے ہیں یہ کامپٹیشن ان کے ویسپر کے سپنے کو پورا کر سکتا ہے وہاں دونوں جولیا کو کامپٹیشن میں ان کے ساتھ پارٹ سپیڈ کرنے کے لیے بولتے ہیں اور جولیا ہاں بول دیتی ہے اور دیسائیڈ ہوتا ہے کہ لکا سائیکلنگ، الورٹو پارسٹائیٹنگ اور جولیا سویمنگ میں پارٹ لے گی وہاں ان دونوں کو اپنے مچھوارے ریڈ میسیموں سے ملواتی ہے جن کا بچپن سے ایک ہی ہاتھ ہوتا ہے انہیں پتہ چلتا ہے کہ میسیموں کے پاس کامپٹیشن کی انٹی فیس بھائنے کے لیے پیسے نہیں ہے وہ دونوں میسیموں کے ساتھ مچھوارے پکڑنے کے لیے جاتے ہیں سمندر کی جانکاری ہونے کی وجہ سے وہ بہت ساری مچھوارے پکڑتے ہیں اور وہ لوگ اپنی انٹی فیس بھائنے کے لیے جاتے ہیں الکولے وہاں پر آ کر ان کی ٹیم کا مجھا کڑائیں لگتا ہے اور ادھر لوگا کے پیرنس لوگا کو ڈھونتے ہوئے پانی سے باہر آ جاتے ہیں اور سہر کے بچوں کو پانی میں گراتے ہوئے لوگا کو ڈھونتے ہیں جولیا بھی ان دونوں کو پاسٹر ایٹنگ اور سائیکلنگ کی ٹیننگ دینے رکھتی ہے جولیا کی سیمنگ ٹیننگ کے وقت الکولے انہیں آ کر پریسان کرنے رکھتا ہے اور ان کا راج کھلنے سے بال بال بستا ہے آگے لوگا اپنی موم کی سہر میں آواز سنتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ وہ دونوں انہیں لینے کے لیے آ گئے ہیں آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جولیا اور لوگا میں غیری دوستی ہونے لگی ہے اور وہ اسے اپنے سکول اور کتابوں کے بعد میں بتاتی ہے یہاں دیکھتا الورٹو کو بلکل بھی اچھا نہیں لگتا آگے وہ کمپٹیشن کے لیے بہت زیادہ پیکٹس کرتے ہیں جس میں میسیموں بھی ان کی مدد کرتا ہے ایک دن لوگا کی موم اسے پہچان لیتی ہے مگر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور وہاں جولیا سے پوچھتا ہے کہ کیا وہاں اس کے سکول نہ پڑھ سکتا ہے یا سن کر الورٹو گصہ ہو جاتا ہے اور وہاں لوگا کو یاد دلاتا ہے کہ ان کا مقصد کمپٹیشن جیت کر ویس پر خریدنے کا ہے مگر جولیا ان دونوں کو ساند کراتی ہے مگر الورٹو پانی میں کون جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا ان کا سکول سی مانسٹر کو ایڈمیسن دے گا اسے لگتا ہے کہ ایسا کرنے سے لوگا اور جولیا الگ ہو جائیں گے مگر لوگا ایسے پیٹینڈ کرتا ہے کہ اس نے پہلے بار مانسٹر دیکھا ہو تب ہی وہاں پر الکولی آ جاتا ہے اور الورٹو کو بھگا دیتا ہے الورٹو کو جاتے ہوئے دیکھ لوگا اس کے آنکھوں میں اداسے دیکھتا ہے لوگا گھر پر آ کر انعاف سانا بھگنے لگتا ہے جولیا اسے چھپ کرانے کے لیے اس کے اوپر پانی فک دیتی ہے اور جولیا کو پتا چلتا ہے کہ لوگا بھی ایک سی مانسٹر رہے جولیا اسے بتاتی ہے کہ سہر میں اس مانسٹر پر انعام رکھا ہوا ہے اس لئے تم جلدی سے بھاگ جاؤ اور وہاں سے چلا جاتا ہے اور وہاں الورٹو کے گھر پر آ کر اسے دھوننے لگتا ہے اور کچھ نسان وہاں دیوال پر دیکھتا ہے الورٹو اسے بتاتا ہے کہ یہاں نسان وہاں تب سے بنا رہا ہے جب سے اس کے پتا اسے چھوڑ کر گئے تھے لوگا اسے دنیا گھومنے کا سپنا یاد دلاتا ہے مگر الورٹو لوگا کو وہاں سے جانے کے لئے کہہ دیتا ہے لوگا ٹھان لیتا ہے کہ وہاں اس کامٹیشن کو اکیلا جیتے گا اور ویسپا پر دنیا گھومنے کے سپنے کو پورا کرے گا اگلے دن ہمیں کامٹیشن کا دن دکھائے جاتا ہے جہاں پر پہلا راؤنڈ سویمنگ کا ہوتا ہے لوگا وہاں پر میٹل کا سوٹ پہن کر آتا ہے تاکہ خود کو گیلا ہونے سے بچا سکے جولیا اسے ایسا کرنے کے لئے منع کرتی ہے کیونکہ اورگینائنیسن نے مانسٹر کو پکرنے کے لئے آدمی بٹھا رکھے ہوتے ہیں مگر وہ اس کی بات نہیں سنتا اور ریس پوری کرتا ہے اور وہ پاسٹا ایٹنگ راؤنڈ میں بیٹھ جاتے ہیں جولیا سب سے پہلے پاسٹا ختم کر کے سائیکلنگ راؤنڈ کو فنس کرنے کے لئے نکل جاتی ہے الکولے بھی اپنے دوستوں کے ساتھ پاسٹا فنس کر کے سائیکلنگ کے لئے نکل جاتا ہے اور جب لکا نکلتا ہے تو اس کے پیرنس اسے دھوکتے ہیں مگر وہ انہیں ڈوج کر کے آگے نکل جاتا ہے اور وہ جولیا اور الکولے کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے مگر تب ہی وہاں پر بارشوں لگتی ہے اور وہ ایک سیڑ کے نیچے آ کر دھوک جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ البرٹو چھاتا لے کر اس کی مدد کرنے آیا ہے مگر الکولے اسے دھککہ دے دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کا روپ سبی کے سامنے آ جاتا ہے الکولے اسے ایک جال میں فسار دیتا ہے مگر لکا اسے بچا کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے الکولے ایک بھالا لے کر اس کے پیچھے بھاگتا ہے اور وہ سائر کی گلیوں میں بہت تیجی سے سائیکل چلاتے ہوئے الکولے سے بستے ہوئے نکل رہے ہوتے ہیں مگر تب ہی ایک جگہ آ کر الکولے انہیں گھیل لیتا ہے مگر تب ہی وہاں پر جولیا آ کر اپنی سائیکل سے اسے ٹکر مار دیتی ہے جس کی وجہ سے وہے نیچے گئی جاتا ہے اور جولیا بھی نیچے گئی جاتی ہے اسے بچانے کے لیے وہے دونوں واپس آتے ہیں الکولے اور کچھ مچوارے مل کر انہیں گھیل لیتے ہیں مگر میرسیمو وہاں پر آ کر کہتا ہے کہ یہ دونوں میرے دوست ہیں اور یہ دونوں ریس جیت گئے ہیں الکولے اپنے دوستوں سے مدد مانگتا ہے مگر اس کی کوئی بھی مدد نہیں کرتا آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اور بھی سی مانسٹر سہر میں چھپے ہوئے تھے اور سہر والے انہیں فیملی کی طرح ایکسپٹ کر لیتے ہیں آگے ہم دیکھتے ہیں کہ لوکا اور البرٹو جیتے ہوئے پیسو سے ایک ویسپا کھڑتے ہیں جسے ٹھیک کر کے وہے اپنا سپنا پورا کریں گے آگے ہم جولیا کو سکول جاتے ہوئے دیکھتے ہیں جولیا کو سکول جاتا دیکھ لوکا بہت زیادہ سیڈ ہو جاتا ہے دیکھتے ہیں لوکا کہتا ہے کہ تم بھی میرے ساتھ چلو مگر البرٹو اسے کہتا ہے کہ میں سمو اکیلے ہیں اس لئے میں ان کی ہلپ کروں گا اور ان کے ساتھ رہوں گا اور انڈ سین میں ہم لوکا کو جاتے ہوئے دیکھتے ہیں جہاں وہ اپنا سپنا پورا کرتا ہے اور یہ ہے مووی یہیں ختم ہو جاتی ہے دوستو اگر آپ کو یہ ہے مووی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں